بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ الحمدللہ تو ہم لوگ دائریکٹ کلاس شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے جو کلاس ہم لوگوں نے ختم کی تھی ٹیکس پہ وہیں سے آگے بڑھیں گے ہم ٹیک جی تو یہ ٹیکس آپ کے سامنے ہیں میرے خیال سے یہاں تک ہو چکے ہیں یہاں تک آج ہمیں یہاں سے پڑھنا سیکنڈ چیپٹر جو ہے اس بک کا قصص النبیین کا وہ ہے ولد آزر آزر کا لڑکا ابھی آزر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اطلب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا نام آزر بتایا جاتا ہے تو انہی کے بارے میں شروع میں اس کتاب میں تھوڑی سی ہسٹری تھی کہ آزر کون تھا آزر کون تھا اب یہاں پہ آزر کا لڑکا یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے تو ریڈنگ ہوگی اس کے ساتھ تو ایک طرف سے شروع کیجئے تسمیہ نگار آپ شروع کریں ریڈنگ اس کی جیسے جی پھر سے وَلَدُ فاکتی مطر لوگ کچھ نام ایسے ہیں جس پہ زبر آتا ہے جنرلی زیرا اچھا چلیئے ٹھیک ہے تو تسمیہ سواج میں آگئے نا چلیئے میں آگئے جی پڑھئے وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِیدٌ جِدَّا جی وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدْ اِبْرَوْهِمَ جی بس رکھ جائیے سلوان صاحب آپ پڑھیں آگے سرف ریڈنگ کردی ہیں سلوان صاحب سلوان صاحب آپ پڑھیں آج سلوان صاحب آپ پڑھیں آج سلوان صاحب آپ پڑھیں جی جی آواز آری آپ کی آسر کان سے پڑھنا تھا وہ سلوان صاحب وَكَانَ اِبْرَوْهِمَ نیٹورک پروبلم ہے ایک منٹ آپ ابھی رکھ جائیے شیلی آفی پڑیئے ذرا فیلال کے لیے وکان ابراہیم یرن ناس يسجدون للاسنامی ویرن ناس یعبدون الاسنام چلی آگے آگے کنٹینیو کرو جی جی ایک لائنہ وکان ابراہیم یعرفو 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 یہ کس باب سے ہے یعرفو کس باب سے یعرفو یعرفو ہے ایک منٹ دیکھنا نہیں ہے بغیر دیکھتے بتانا ہے یعرفو دی اس کا تیلے ماضی کیا آئے گا آگے کنٹینیو کرو یعرفو 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 اور تیلے مضارع کیا ہوگا اس کا فیل یعرفو 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 ٹھیک ہے تو کس باب سے ہوا یہ واحد مذکر غائب نہیں نہیں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں واحد مذکر غائب کیا ہے میں نے یہ چھے ابو آپ بتایا تھے نا اچھا اچھا ضربا ضربا جی صحیح ہے ضربا ضربا سے ہے یعرفو ان الاسنام حجارت جی بس رک جائیے آگے پڑیے سلمان صاحب آپ کا نیٹ ورک آگے ہے چلیے نسیم صاحب پڑی آگے وَقَعَنَ يَعْرِفُ جی وَقَعَنَ يَعْرِفُ وَقَعَنَ يَعْرِفُ ان الاسنام حجارت جی نون ہے بعد میں تاہی ہے تاہی ہے وہ دونوں تاہی ہے نون ہے دونوں تاہی ہے جی جی دونوں تاہی ہے تتقلم و لا تشمعو تھوڑا سا زور دیکھے پڑی ہے ایک دم بالکل لگ رہا بہت تھک ہے نہیں وَقَعَنَ يَعْرِفُ ان الاسنام لا تتقلم و لا تشمعو جی آگے ایک لائن اور لاشت والی سب چین نہیں اوپر والی اوپر والی لائن اوکر ہے نا وَقَعَنَ يَعْرِفُ ان الاسنام لانس لاتوسر تے ہیں نا تَذُرُّو تَذُرُّو ولا تَنْفَعُ جی یہ اوپر کچھ چیزیں آگئی ہیں اس پر دیان منتظر یہاں وَقَعَنَ بَرَعْ ان ال وَقَعَنَ 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 بَقَعَنَ وَقَعَنَ 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 یہ سب یہ ہے یہ یحکلو جی یحکلو تمامل تَا کی بات این ہے جی تَعَامَ اَسْنَامِ اَسْنَامِ وَالَا تم تَمْنَهُ جی تَرْيئے اَسْنَامِ یہاں اَسْنَامِ والے سے آیا نامی مین کے نیچے زیر جو آیا رک جائی آبی اس پر بات کریں گے آہ یہ آخری باری لائن پر دیئے بشیر صاحب وَقَعَنَ 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 عِبْرَعِيم اَعْقُب وقانہ کے بعد ایراد صحیح سے دیکھیں ابراہیم 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 پر کیا ہے لکھا ہوا ہے ابراہیم ابراہیم یکولو ہاں فی نفسی نفسی لما لکھا لما لما یا جدون ناس یسجد یسجدون ناس لما 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 جی بہت اچھے تو اب کیا پہلے تھے آپ ناسیم صاحب آپ کا سوال کیا تھا اوپر تو یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ کی وجہ سے اسنامی کے جو نیم پہ زیر آیا یہ تو آمہ کی وجہ سے آیا نہیں تو آمہ مطلب کیا بن دا ہے اس کی وجہ سے زیر آیا ہے یہ کلیر کر دیجا ہوں تھوڑا سا نہیں سر میں یہی تو پوچھا تھا یہ اسنامی پہ یہاں پہ جو زیر آیا ہے اوپر تو پتہ لگ گیا جی جی وہی بتا رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں ایک لفظ ہے تامہ اور ایک اسنامی ترجمہ کیا ہے اس کا تامہ کا تو مثلہ پتل ہوں تام کہتے ہیں کھانے کو پھوٹ کے لیے آتا ہے بتوں کا کھانا بتوں کا کھانا جی اس میں دیکھ رہے ہیں آپ پہلا جو ہے تامہ یہ مضاف ہے سیکھ اور الافنام جو ہے مضاف علے ہیں تو مضاف علے ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے میں نے بتایا تھا مضاف مضاف علے کو پہچاننے کے لیے ایک بہت سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کیجئے دیکھئے اس میں کے کا کی اس طرح کے وڑ آ رہے ہیں تو اگر آ رہا ہے تو وہ بتوں کا یا بت کا کھانا کا یہاں آیا تو اس طرح کے وڑ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نورمری جو ہے مضاف مضاف علے ہی ہوتے ہیں تو یہ ترکیب سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی پھر سے پچھلے پیش پہ آ جاتے ہیں اچھا پہلے اس میں جو کچھ وڑز ہیں بلکہ زیادہ نہیں ہیں جو جتنے بھی ورب آ چکے ہیں اس سے پہلے ہم نے ورڈ میننگ دے دی تھی اس کو آپ لوگ آگے دے سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہے پہلے ہی اور باقی کچھ نئے الفاظ اور ہیں اس میں ایک تو یہ ہے رشیدن کا لفظ ہے رشید کے معنی ہوتے ہیں نیک تو رشید کے معنی نیک ہے اور ایک دوسرا لفظ ہے اس میں نیچے ہے ہجارتن ہجارتن کے معنی ہے پتھر اسٹون کے ہجارتن پتھر اسٹون جی اور اس کے بعد ایک اور لفظ ہے زبابن اور اسے کہتے ہیں مکھی یہ مکھیاں ہوتی ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ مٹھائیوں پہ پڑی رہتی ہیں ہر وقت اور اس کے بعد ایک لفظ ہے یہ چار ورڈ اس میں نئے آئے ہیں جو آپ لوگوں کو شاید کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو تو ان کو پہلے دیکھ لیجیے انفاظ کو اس کے بعد پھر پیشے چلتے ہیں اس کو اب لکھا ہے تو پوٹو ڈے لیجیے ہجرت کا کیا پھر ہوتا ہے سپلنگ یہ ہجارتن پتھر اگر میں اچھا 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 وہ ہجرت وہ چھوٹے ہاسے ہیں اچھا اچھا جی ہجرت ایسے اردو میں لکھتے ہیں اور عربی میں دو چشمی ہاسے یہ والا ہجرت ہجرتن یہ کا کیا تھا زبابن مکھی اور فرن چوہا نوٹ کر لیا یہ سر سکرین سک لے لے جی اب جو ہے ہم لوگ ایک طرف سے چل دائیں ہیں یہ ریہ دن دانا سر نیک کے لیے ریہ دن رشی دن رشی دن جی تو ترجمہ شروع کیجئے آپ لوگ ایک طرف سے ترجمہ پہلے تصمیہ نے پڑ رہا تھا تصمیہ آپ شروع کرے ترجمہ میں پہلے ہی بتا دوں ترجمہ کرتے ہوئے جو اعراب آ رہا ہے کسی بھی لفظ پر پیش ہے یا زبر ہے وہ بھی اگر آپ کو معلوم چل رہا ہے کہ کیا ہے یہ تو آپ بتا دیں اس سے دوسروں لوگ کو ہی معلوم ہو جائے گا چلیے آپ پہلے پوری لائن پڑھ لیجیے اس کے بعد پھر اب بلدن روشید جدا اب بوتہ ازار لہو والدن معلوم نیک نیک اور بہت نیک اور ان کا بیٹا نیک تھا ان کا بہت آزر نیک تھا اور بہت نیک تھا ایک چیز دیکھ لیجئے اس میں سب سے پہلے کانا آزرو کانا ہے اسم واس کے معنی میں آتا ہے ہی واس بولتے ہیں لیکن مطلب جب اس کے بعد کوئی ناؤن آتا ہے عربی میں تو مطلب اس اسم کے ساتھ اس نام کے ساتھ اس کا ترجمہ کے وکانا آزرو لہو جو لفظ ہے یہ فور کے لیے آتا ہے مطلب کسی کے لیے میرے لیے یا میرے پاس جس میں کوئی چیز کنٹرول میں یا کسی چیز کی ملکیت بتائی جاتی ہے تو وکانا آزرو لہو تو اب ترجمہ کریں گے اور آزر کے لیے تھا دیکھئے پہلے تو لفظی ترجمہ جب ہوگا وکانا آزر اور آزر تھا کہانا تھا آزر اور آزر تھا اب پھر آ جائے گا لہو اس کے لیے تو اب دونوں کو ملا کریں گے اور آزر کے لیے تھا ٹھیک اب چونکہ بہت نیک ہاں سن لیجئے چونکہ لڑکے کے بارے میں بتا جا رہا ہے تو اس لیے آزر کے لیے کہنے کے بجائے اب اس کا اچھا والا ترجمہ کریں گے اور دوں میں اور آزر کا ایک بہت نیک لڑکا تھا پورے کا ترجمہ ہو جائے گا آزر کے لیے تھا ایک لڑکا نیک بہت نیک سب مل کے ہو جائے گا آزر کے پاس ایک بہت نیک لڑکا تھا ٹھیک تو اچھے یہ لہو پاس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہاں یہ پاس دور سب کے لیے ہوتا ہے لہو میرے لیے جیسے کہیں گے میرے پاس ایک قلم ہے تو وہ کہتے ہیں نا اس طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں بہت اچھی آیت ہیں اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں تو کسی چیز پر یہاں پر بھی ملکیت بتائی جائے گی جی جی وہی ملکیت ہی ہے تو یہاں بھی ہے کہ آزر کا ظاہر سی بات ہے ایک باپ ہوتا ہے ایک بیٹا ہوتا ہے تو بیٹا جو ہے باپ کے انڈر میں ہوتا ہے تو اسی لیے لہو جب بولا گیا تو آزر کے پاس تھا یا آزر کا ایک نیک لڑکا تھا اس معنی میں آیا یہ تو لام لہو یا لہو لکا لی لنا یہ سب جتنے بھی الفاظ آتے ہیں صرف لام کو دیکھیں گے تو یہ اور کے لیے آتا ہے کسی کے لیے ملکیت بتانے کے لیے رشید ان کا منز کیا ہوتا ہے سر رشید معنی نیک نیک لڑکا جو دل کے حصاف سے بہت زیادہ نیک ہو ایک تو گوڈ بائی جب بولتے ہیں ہم صرف اچھا لڑکا اس میں عام طور پر ظاہری جو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ہم موقع تے ہیں لیکن رشید ایسا انسان مطلب جو دل سے بھی بہت زیادہ نیک ہو اس کے لیے یہ لفظیوز ہوتا ہے یہ سر صالحون کا استعمال ہوئے گا صالحون کے معنی بھی نیک کے آتے ہیں دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے کچھ تھوڑا سا ہے لیکن زیادہ نہیں ہے بہت زونوں کے معنی نیکی سمجھئے آپ تو یہاں پر صالحون بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاں لہوں ولدوں صالحون کر سکتے تھے لیکن جے قرآن کریم میں اصل میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو بڑ استعمال ہوا ہے وہ یہی رشید اور رشد کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نیکی یا ہدایت دی مطلب اس کا الگ الگ جو بھی ترجمہ کریں نیکی کریں ہدایت کریں رشد مصدر ہے تو ہم نے ابراہیم کو یہ رشد دیا ہے تو مطلب جس کو یہ چیز ملے گی وہ رشید ہوگا تو اسی لیے یہاں پہ حضرت ابراہیم کے لیے رشید ہی زیادہ بہتر ہے چلیے اگلی لائن کا ترجمہ تیجئے وَقَانَ حَذَلْ وَلَدِ عِبْرَوْحِيمَ اور ان کے بیٹے کا نام عِبْرَوْحِيم تھا نہیں ان کے بیٹے کا نہیں کریں حَذَلْ وَلَد حَذَل عِبْرَوْحِيمَ اس کا کیا کریں گے یہ لڑکہ یہ لڑکہ کا نام مطلب اس لڑکے کا نام اس لڑکے کا نام عِبْرَوْحِيم تھا جی اور ایک چیز یہاں دیکھ لیجئے پھر سے اسمون یہاں کانا کا اسم بننا یہ مطلب ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے مبتدہ خبر جسے ہم کہتے ہیں تو کانا یہ ان الفاظ میں سے ہیں جس کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے تو اسمو یہ مرفو ہے کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے اور یہ ابراہیم یہ منصوب ہے خبر ہونے کی وجہ سے اور اس لڑکے کا نام تھا ابراہیم تو یہ ابراہیم خبر ہے یہاں پہ جی آگے چلیے فرحت آپ کیجئے اگلی لائن کا ترجمہ اس کو پھر سے پڑی ہے یا عبودون اس لحظ کا یرآ 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 یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مزاری ہے یرآ 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 وہ کانا اور تھا ابراہیم دیکھا ابراہیم نے دیکھا لوگوں کو اور یہ جو دون سجدہ کرتے تھے گوتوں کے لئے ابراہیم نے دیکھا لوگوں کو دیکھتا تھا ابراہیم دیکھتا تھا جی ان ناسا لوگوں کو لوگوں کو تو ایک منٹ کے لئے روک جائیے آپ لوگ اب یہ دیکھیں ہاں پہ یرآ کیا ہے فعل پہلے مزارے اس کا فائل کون ہے لوگ ناس ناس فائل ہے ابراہیم دیکھتا تھا ابراہیم ابراہیم فائل اس کے بعد مفہول کون ہو فعل کا ناس ان ناسا جن کو دیکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے چلی آگے ابراہیم لوگوں کو دیکھتا تھا ہاں جدو نا وہ سجدہ کرتے تھے لیل اسنامی بوتوں کے لئے بوتوں کے آگے سجدہ کا بوتوں کے آگے ابراہیم لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں لیل اسنامی بوتوں کے آگے بوتوں کے لئے بوتوں کے لئے اور دیکھا کیا نا یارن ناسا اور وہ لوگ کرتے تھے یا بودوں اسنام اسنام بوتوں کی عبادت بوتوں کی عبادت کرتے تھے مطلب ابراہیم دیکھتے تھے کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں بوتوں کے سامنے اور وہ دیکھتے تھے لوگوں کو کہ وہ بوتوں کی پوجا کرتے ہیں عبادت کرنا اور پوجا کرنا نسیم صاحب سوال آپ سے ہے یعبدون یہ کس باب سے ہے یعبدون یہ یعبدون ہے ورابا سے تو نہیں یہ نصرہ ینسرو نصرہ ینسرو سے ہے اور یہ کون سا سیغہ ہے یہ یعبدون یہ ہے تابدون یعبدون یہ واحد مونس واحد نہیں واحد نہیں واحد میں ہے گائب میں ہے پر جمع میں ہے جمع 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 مذکر آزم صاحب سیکنڈ کوششن آپ سے ہے یرا کس باب سے ہے جی سیر جی یرا اب بہت دیر سے آئے آزم یرا جی سر باب معلوم ہونا ضروری ہے صحیح سر باب باب میں نہیں یاد کیا نہیں یہ یاد کرنے مالا نہیں بہت نور بل ہے یہ وہ الفاظ ہے جو میں لکھے تھے دو دن پلے گروپ پہ شیئر بھی کیا تھا دیس جی کوئی اور بتائیں سمیہ کے بعد بتائیں ہم نے آرہ رہ یرا سمیہ سے سمیہ سے ہے جی فرہد شیور ہے سمیہ سے ہے زبر اسی میں آتا فتحہ میں بھی زبر آتا ہے مگر فاتحہ سے جی کیا کہہ رہے فرہد فاپ جزم رہے گیا فتحہ میں فاپ جزم مطلب یفتہ ہو اچھا اچھا تو سمیہ یسما اس میں بھی ہے جزم تو یہ کنفیوجن ہے تھوڑا دیکھیں یہ تو ہے فتحہ ہی سے لیکن یہ جو یرا ہے رہا اور یرا یہ یرا اصل میں یہ بدل کیا آیا ہے جیسے چلیے پہلے یہ بتا دو رہا فتحہ کے وزن پر اگر ہم لاتے ہیں رہا یا پتحہ پتحہ رہا یا ایسے ہاتھ آئے رہ رہ پر زبر حمزہ پر زبر رہ یا اور پہلے مزارے آتا اس کا یر آ رہ آ رہ آ یا یر آ یر آ رے پر سکون ہے اصل میں لیکن اس کو چینج کر دیا گیا ہے یرا میں رہ یر آ تو اسی سے رہ یرا ہو گیا ہے یہ فرقہ ہے سمجھ رہے ہیں آواز آواز جاری میری کے لیے جی رہ پر زبر کیوں آیا اس رہ پر رہ پر تو زبر ہی رہے گا نا آپ اوپر جیزم دی یرا میں سمجھ نہیں پا رہ ہوں آپ کا سوال اس کا فیلے مزارے کیسا لکھوں گی فیلے مزارے یہی ہے یرا یہ والا میں بتاؤ اس کی اصل شکل جو تھی وہ یرا کی ہے اصل جیسے ایک لفظ ہے دوسری مثال سے سمجھا دیتا ہوں اس کا فیلے مزارے کیا آتا ہے یہ قولو کہنا یہ سب بار بار پڑھتے ہم لوگ کچھ فیل ایسے ہیں جو اپنی اصل سیچویشن میں وہ نہیں ہوتے ہیں اس کی جو اصل حالت ہے اس سے بدل کر دوسری حالت میں چلے جاتے ہیں تو یہ قولو اصل میں جو عربی میں یہ لفظ تھا وہ تھا قولو اس کے لفظ اس کا باب نصرہی سے رہتا ہے بدلہ نہیں باب وہی ہے لیکن وزن جو ہے اس کا مطلب چینج ہو گئی بلکہ اس کی فارم چینج ہو گئی اس کو پڑھا الگ طریقہ جاتا ہے قولو اسی طرح رآ یرآ رؤیتن یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ لیکن اس کی اصل جو حالت تھی پہلی والی وہ ہے رآ یرآ رؤیتن یہ پرانی والی حالت ہے اور یہ جو یوز ہوتا ہے یہ ہے چلیے آگے چلیے سمجھ میں آیا یہ چلیے کوئی بات نہیں اگر نہ بھی آئے سمجھ میں تینشن مت لیجے اس کو ہٹا دیجئے ذہن سے نکال دیجئے آگے چلتے ہیں ہم لوگ باقی ہے کہاں تک ترجمہ ہو گیا یہ دوسری لائن کا ہو گیا اس کا چوتھی لائن کا نہیں ہو چکا ہے ہو گئے ہو گئے ہو گئے جی اب آگے آدم صاحب آپ کیجئے اس ورائن کا ترجمہ وکان ابراہیم یارفون 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 ان 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 ال اسنام 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 ان ال اسنام ہجارت ہجارت جی ترجمہ یارف یارفون یارفون جاننا پہچاننا جاننا کے معنی میں آتا ہے جی اور سر ہجارت پتھر پتھر اور ابراہیم نے پہچانا کہ یہ صرف پتھر ہیں ابراہیم نے پہچانا ایک منٹ پھر سے وہی ترجمہ کر رہے ہیں آپ ابراہیم نے پہچانا نہیں ابراہیم جانتے تھے یا پہچانتے تھے اور ابراہیم پہچانتے تھے کہ یہ صرف پتھر ہیں یہ اس کا ترجمہ کیجئے وہ پہچانتے تھے ابراہیم پہچانتے تھے یا ابراہیم جانتے تھے کہ جانتے تھے پہچانتے 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 تو میں بولا کہ نہیں صرف نہیں ہوتا کئی کئی بھی ہوتا ہے اور تاقید کے لیے یقین کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہ سب الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں یہ دونوں ہیں تو اب یہاں ایک چیز یہ دیکھ رہی ہے ان اور ان اس کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے منصوب کا مطلب کیا ہوتا ہے زبر 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 اسنامہ میم پر دیکھے زبر ہے اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو اسم ہوگا یعنی جو خبر ہوتی ہے الاسنامہ مفتدہ ہو جائے گا اگر اس کو کار دیں ہم اس کو ہٹا دیں الاسنامہ ہجارتن بد پتھر ہے مطلب یہ مفتدہ یہ خبر تو پہلا والا جو ہے اسم جو مفتدہ ہوتا ہے مرفو جیسے یہاں ہے یہ اچھا سر یہ 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 دونوں ایک ہی عمل کرتا ہے انہو یا انہو کانا ایک منٹ ایک منٹ کانا اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کانا کے بعد آنے والا اسم مرفو ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہیں جبکہ ان میں اس کا پورا اپوزیٹ ہوتا ہے اپوزیٹ کا اسم منصوب اور خبر مرفو ایک مرات ایک بار یہ ریپیٹ کر دیں ایک میرات ایک میرات وہی بتا دیتا ہوں ایک میرات ایک میرات لجائی لجینہ پہ نون آگیا کافر پہ کان اللہ علیم کان ہے اور خبر منصوب ہے زبر ہے اور ایک اور مثال لے رجیے ان اللہ علیم دیکھیں دونوں کیا فرق محسوس ہوا دونوں مثال وں میں اپوزٹ ہو گیا اپوزٹ ہے بالکل یہاں دیکھیں یہاں زبر ہے اور یہاں پیش ہے اور یہاں پیش ہے اور یہاں زبر ہے یہ فرق ہے اب رول بتانے ضرورت نہیں ہے نا سمجھ میں آگی مثال سے دونوں سے تو کہانا کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اس کی خبر منصوب ہوتی ہے جیسے یہاں اور ان کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفو ہوتی ہے بس یہ ہے پھر سے پیشے مثالوں میں آ جائیے اور یہاں دیکھئے ان الاسنام حجارتن اسم کے او ان اور ان کے بعد آنے والا اسم کیا ہے منصوب اور حجارتن خبر مرفو ہے ٹھیک تو اب نیشے والی لائن پہ آ جائیے وہ کیا ہے نا آدم صاحب آپ پڑھے تھے نا جی پڑھی آگے وہ کیا نا وہ کان یارفو ان ال اسنام اسنام اللہ ان ال اسنام اللہ جی تتلو تتكلم 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 ولا اسنام تسمع وكان یارفو ان الاسنام لا تتكلم ولا تسمع تسمع جی جی ترجماتی جی بسکا ستت تکلم تکلم گفتگو کرنا بات کرنا اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو مورتی ہیں وہ بات نہیں کر سکتے یہ بود بات نہیں کرتے اور بات نہیں کرتے اور سر تسمع کبھی مینس نہیں بتا سمیع یسمع کے معنی کیا ہوتے ہیں سمیع یسمع تنہ تنہ سمیع یسمع سمع سنہ بول اور سن نہیں سکتے جی بول اور سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے لا تتکلم اور نہ سن سکتے اور نہ سن سکتے جی لا لا دونوں جگہ آرہ دیکھئے لا نہیں کے معنی مہتا ہے مطلب نفی کے معنی پیدا کر دیتا نیگیٹی معنی لا تتکلم ولا اچھا یہ لا تتکلم ولا تسمع یہ دونوں کون سا سیغہ ہے کون سا سیغہ ہے یہ پیلے مزارے حاضر پیلے مزارے ہے بلکل صحیح ہے اس کے بعد کیا کہا آپ نے فرحت پیلے مزارے کے بعد ماہد ہے اور حاضر ہے حاضر ہے آؤ واحد ہے پیلے مزارے ہے اتنا میں مانتا ہوں لیکن یہ حاضر بھی ہے اچھا تسالو ماننے سے ماننے سارے اگر یہ صرف لا تتکلم ولا تسمع لکھا رہتا اس سے پہلے یہ الاسنام نہیں ہوتا تب آپ اگر یہ کہتی ہیں کہ حاضر ہے تو یہ سمجھ میں آتا لیکن جب یہ پتا ہے کہ فائل موجود ہے میں نے بتا جاتا فائل موجود ہے تو یہ حاضر کا سیغہ ہو ہی نہیں سکتا یہ غائب ہی کا ہے اس ہی کا ہے وہ ماننس ہے اور یہ بھی ماننس ہے تکلمہ کے معنی کیا آتے ہیں وہ تکلمہ کی گردان کر سکتے ہیں کوئی ذرا تکلمہ اس کے بعد تکلمہ اس کے بعد پھر مزار تصنیہ جمع ترائی کیجئے ذرا کیا کرنا اس کی گردان کردیں آپ کو اب ایک منٹ ایک منٹ تکلم اچھا کوئی اور بھی سوچی ذرا تصمیہ تکلمہ ہے نا صریح یتکلمہ یتکلمہ شروع میں تو یہ آگا نا یتکلم یتکلمہ یتکلم یتکلمہ یتکلمہ اے بھائی مزارے کرنا ہے ہمیں نون کو علف نون کو نہیں گرانا ہے جیسے یفعلو یفعلانی ہم بولتے ہیں نون کے ساتھ اسی طرح یتکلم یتکلمانی یتکلمون آگے کیا ہوگا تتقلم تتقلم صرف نسیم صاحب بول رہے ہیں اور باقی سارے لوگ خاموش ہیں کوئی خاص ریزن ہے کیا نہیں سر نسیم صاحب جانتے ہیں اے نہیں 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 خاموشی ہے بلکل مجھے ڈاؤٹ ہونے لگتا ایسا تو نہیں کہ روزن بولنا بھی نہیں ہے صحیح شاید آپ کو میرا فیس دیکھ رہا کیا کیا کہا آپ میرا فیس دی رہا چہرہ چہرہ نہیں فیس نہیں دیکھ رہا ہمیں آپ کا مریم علیہ السلام جب حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو مریم علیہ السلام کو ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے میں مطلب کہوں والے پوچھیں گے میرے خاندان والے یہ بچہ کہاں سے آیا بغیر باب کے تو میں کیا جواب دوں گی وہ پریشان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب زیادہ پریشان ہونا جائے مطلب اس کا حل یہ بتایا روزہ رکھنے کا وہاں حکم دیا گیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے روزے کی نیت کر لی ہے اس لئے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی تو یہ روزہ خاموشی کے لئے بھی ہوتا ہے تو ایسا روزہ تو نہیں دکھا کسی نے بودھنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں اگر نہیں تو یتکلمانی یتکلمون اس کے بعد آگے کیا ہے کہ واحد مونس غائب کا تتکلم یہ تصنیہ تو سبھی آئیں گے تصنیہ جو ساری آئیں گے اس کے بعد یتکلمون مون یتکلمون نہیں واحد جمع مونس غائب یتکلم نا یتکلم نا جی بس آپ اتنا ہی رکھتے ہیں آگے چلتے ہیں اب ہم لوگ ترجمہ اور بھی کرنا ہے چکے ابھی تو ہمارے پاس جی جی ہمارے پاس اس پر آگئے ہیں اس کا ترجمہ کرنا ہی سوال کرنے نا دو چار جی جی کر لیجئے گا مطلب لاس ختم ہونے بات پہلے اس کو پڑھئیے ترجمہ کرنے کے لیے ایک منٹ یہ لفظ ہم نے پیچھے لکھا تھا زر یا زر زاد ہے یہ نقصان پہنچانا نقصان پہنچانا جی زر یا زر ترجمہ ترجمہ کیجئے کیجئے یار بتایا تھا آپ نے بھول گیا سیمچ یار فو یار فو یہ بتایا نا یار ای جان یار 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 آپ لوگوں کو آزم صاحب کی آواز آ رہی ہے کیا یار 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 مجھے تو نہیں آئے آج کل کچھ دنوں سے یہ نیٹ ورک ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے نا مجھے ایک مہینے سے جب سے 5G آیا 5G کے بعد سے یہ سب ہونا شروع ہوا ہے 4G کام نہیں کرتا زیادہ کیا پروبلم ہے اتنی دکھت نقصان پہنچانا تو آپ نے اسلام کا ترجمہ کر دیا کیا نہیں اچھا تو کیجئے جلدی سے میں کرنے جا رہا ہوں اور وہ جانتے تھے کہ یہ مورتی یہ بوت یہ بوت بوت مورتی دونوں کر سکتے ہیں یہ بوت تضرر کا کیا ہوگا نقصان پہنچانا نقصان پہنچانا اور وہ جانتے تھے کہ یہ بوت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لا تضرر نقصان پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نافع پہنچا سکتے ہیں نافع پہنچا سکتے ہیں نافع پہنچا سکتے ہیں اور کون رہ گئے ہیں ترجمہ کرنے کے لئے بھی میں نصیب احمد آپ رہ گئے ہیں جی چلی کیجئے مجھ سے صرف پوچھا تھا باپ کس باپ سے چلی چلی پڑھے اس کو آگے وقانا يرا انلو ان الزبابة یجلسو على زبابة 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 یجلسو علن اصنام فلا تدفعو 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 جی وقانا جی آیا یرا یہ یرا اوپر والے یہ نا سنی یہ یرا وہ علا گنا ہے یا پیچھ آیا تھا یرا ہاں وہی ہے سیم وہی ہے دونوں ایک ہی ہیں کیا کیا مسئلہ تھا اس کا یرا تھا دیکھنا 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 ہاں وہ جا وہ قانا تھا یرا دیکھنا اللہ بے شک کس کا مطلب یہ زبابة یہ زبابة زباب زبابون کی زبابہ زباب کے موانے مکھی کیا آتے ہیں مکھی جی آہ یا یرا کا کیا بتایا تھا اپنا بھی دیکھنا وہ دیکھنا وہ تھا کانا یرا وہ دیکھتے تھے ٹھیک انہ جی وہ کانا وہ دیکھتے تھے انہ بے شک مکھی ہاں یا جلی سو ہاں جلاسہ کی ہے نا سریعے ہاں جلاسہ سے ہے جلاسہ کا مطلب کیا تھا جلاسہ الفاظ ماں نے بہتنا بیٹھنا وہ دیکھتا تھا کہ بے شک مکھی بیٹھتی تھی اللہ بیٹھتی ہے بے شک مکھی بیٹھتی ہے جی اللہ بھتو پر جی لہتا دفاؤ جی دفاؤ کا مطلب دفاؤ یا دفاؤ دور ہٹانا ہٹانا جی دور کر دینا کسی بھی چیز کو اپنے پاس سے کسی چیز جیسے مکھی اگر کسی کے ناٹ پر آکے بیٹھتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں ایسے ہاتھ سے تو اسی کے لیے آتا ہے دفاؤ یا دفاؤ کسی کو ہم نے دھکا دے دیا اپنے پاس سے کوئی آرہا ہماری طرف ہم نے دھکا ماز دیا اس کو اس کے لیے آتا ہے تو یجلسو علی الاسنا مکھی بتوں پر بیٹھتی ہے لیکن فلا تدفاؤ یہ بت جو ہیں ان مکھیوں کو ہٹا نہیں پاتی لا تدفاؤ لیکن نہیں ہٹاتی نہیں ہٹاتی یعنی نہیں ہٹا پاتی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے بتوں میں کہ وہ مکھیوں کو ہٹا سکے مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بت اتنے معمولی درجے کے اور اتنے کمزور ہیں کہ اگر ایک مکھی اس کے اوپر بیٹھ جایا کہ اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں یہ اس میں بتایا جا رہا ہے جی اگلی لائن پڑھئے اور وہ دیکھتے تھے کہ مکھی بتوں پر بیٹھتی ہے تو یہ بت ان مکھیوں کو نہیں ہٹا پاتے جی پچیس پہ ختم کرنا ہے میں صرف تین میٹ بچے ہیں تو جلدی سے اسی والی لائن کو آپ کیجئے ذرا ترجمہ وکانا یرا وکانا یرال وکانا یرال فأر و یا یا قلو یا قلو طعام الاسنام فلا تمنع اور وہ ایک منٹ سر میں گراؤں اس میں دیکھنا یہ نیچے جو نہ نکلا ہوا ہے تو اس میں سے لوگ نکال کہ وہ پین ہوگی وکانا یرال فأر یاکلو طعام الاسنام فلا تمنع تارون کے معنی کیا ہے فرہت چوہ اور اکل اکل یاکلو اکلن تسمیہ جی سر جی بتائیں اکل کے معنی پر کیا لفظہ اکل یاکلو یہاں پہ جو ہے یاکلو طعام الاسنام یاکل کا معنی طعام نیس کھانا اور اکل لیپ کر سکتا اکل سن لیپ کر سکتے ہیں کوئی بات اکل یاکلو اکلن کھانا جی طعام پڑ کے لیے ہے اور اکل ایٹ کے لیے ہے ایک ہوتا ہے کھانا کھانا ورب ہے ایک اور دوسرا ناؤن ہے تو طعام کھانے کے لیے مطلب جو چیز ہے کھانے کی اور اکل کھانا کھانا تو وکینا یرالفر اور وہ دیکھتے تھے چوہوں کو حضرت ابراہیم دیکھتے تھے کہ چوہ یاکلو بوتوں کا کھانا کھاتا ہے طعام کھانا الاسنامی بوتوں کا بوتوں کا بوتوں کا کھانا کھاتا ہے چوہ لیکن فلا تمنعو یہ بوت ان چوہوں کو منع نہیں کر پاتے کہ میرا کھانا مت کھاؤ ٹیک ہے جی وکینا ابراہیم یقول فی نفسی ہی اس کا میں ہی کر دیتا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں کہتے تھے فی نفسی نفسون کے اصل معنی آتے ہیں جان کے دل کے نفسون قبل ہوتا ہے نا دل کا نہیں وہ قلب ہے قلب 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 قلبون کے معنی بھی دل کے ہوتے ہیں اور نفسون بھی دل کے لیے استعمال ہوتا ہے دل کے لیے سر جی کون سا میرے من میں یہ خیال آیا یہ لفظہ تو بولتے ہوں گے نا اسی من کے لیے نفسون کا لفظ آتا ہے ایک نفس کے معنی صرف جان کہتے ہیں یعنی انسان کا جو پورا وجود ہے پورا اس جنگ نفسون اس کے لیے نفس کا لفظ آتا ہے اور پھر من کے لیے کہتے ہیں میرے من میں یہ بات آئی میرے دل میں یہ خیال آیا تو دل من ان سب معنی کے لیے نفسون یوز کرتے ہیں اور قلب صرف دل کے لیے آتا ہے اس ہٹ کے لیے تو یہ فرق ہے سب میں ابراہیم علیہ السلام دل دل میں کہتے تھے اپنے من میں یہ سوچتے تھے اب کوئی اپنے دل میں کہتا تو نہیں ہے کہ یار لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی خود اس کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں یہ سوچتے رہتے تھے یہ کر لیں گے لماذا یسجد نیس لیل اصنام لماذا لوگ بطوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں یہ ان کے دل میں سوال آتا تھا لیکن انہیں کوئی جواب نہیں مل پاتا تھا کہ کس بے وقوف نے انہیں سجدہ کرنے پر اُبھارا ہے اور یہ کیوں بطوں کو سجدہ کرتے ہیں یہ ہے تو آگئے سمجھ میں پورا لیل سر جی تو آج ہی ہم سٹاپ کرتے ہیں سر میرا کلاس سے ریلیٹڈ نہیں ایک دو سوال ہیں جی اصل میں آپ پہلے میٹنگ کو لیپ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ ہم سے کال پہ بھی پوچھ سکتے ہیں یا میسیج پوچھ لیجئے یہاں پہ دوسری کلاس ہونے والی ہیں سر یہ بتا دی جی عرب عرب کے لوگ جو بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے تھے جیسے اس کے لیے کیا کیا الفواز استعمال ہوتے تھے ترویہ بھی استعمال بیٹھنے کے لیے ہوتا کیا جی ترویہ 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 بیٹھنا نہیں آرام کرنے کے معنی میں آتا ہے بتا دیتا کون کوئی لفظ ہیں جلس قاد یہ دونوں آتے ہیں بیٹھنے کے لیے اور ایک جیسے تکیہ کو ہم تیک لگا کر آرام کرتے ہیں بیٹھ یہ سارے الفاظ آتے ہیں جو یہ ترویہ جو پھر ترہاوی جو نکلا اسی الفاظ سے نکلا نا ترہاوی ترویہ ترویہ جو بولتے ہیں نا وہ اسی سے نکلا ہے اچھا سر آپ چیز آپ کو بتا رہا رہا بخاری کی پیٹی ایف میں تو نکل جادا بخاری کی حدیث نمبر چار سو تین پڑھنا اس میں نہ تو ترویہ کا ذکر ہے الفاظ کا بٹ ہم آپ پہ ترجمہ کرا کسی نے کی ترہوی ترجمہ ہوا ہے نا آپ ہم سے ڈسکس کر لیجئے اس پر مجھے ختم کرنا ہماری بات ہوتی رہے گی آپ مجھے بتا دیجئے کیا پڑھنا ہے اور آپ سوال میں سمجھ نہیں پائے اصل میں سوال بھی اچھے سوال بہت اچھے بات کریں گی پر ختم اللہ اللہ